السلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیر حفظ ہوں گے میں ہوں زنیہ شرف جنبی والا آج کی ویڈیو میں بیسکلی ہماری جو ریوڑوں کی یا شوق کی ویڈیوز کام آ رہی ہیں صرف اس ہفتے یعنی کہ آج کے دن تک یہ سین تھا کیوں کیونکہ اپنا ریوڑ آیا اپنے علاقے میں ان کے لئے جگہ بنانا چارے کا مطلب کے بندوبست کرنا تھوڑا ٹف تھا تو الحمدللہ وہ کمپلیٹ ہو چکے انشاءاللہ کل منگل ہے اور نیکس نیکس ویک انشاءاللہ آپ دوستوں کے لئے ایک سرپرائزنگ سیٹی ہوگا نیو سیٹی میں جا رہے ہیں اور ہم نہیں گئے ہیں سیدھی سی بات ہے اور یوٹیوبر شاید گئے ہوں لیکن ہمارا یہ فرس ٹائم ایکسپیرینس ہوگا تو وہاں انشاءاللہ آپ کو وہاں کی چیزیں چیک کروائیں گے چیزوں کا مطلب ہے شوق کروائیں گے ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں جی کچھ کوئیسٹنز ہیں دوستوں کے وہ انشاءاللہ لیکن سٹارٹ میں کچھ اسے کیا کہتے ہیں دور دے دیتا ہوں حویلی یا فارم کا کیا سین ہوا پڑا ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ ان سوالوں کی طرف بھی بڑھیں گے باقی علاپہ کرم کریں گے ٹھیک ہے ویڈیو شروع کرتے ہیں جی ہائی ہوپ ویڈیو اچھی بنے گی سٹارٹ میں جی دکھانا آپ کو کیا ہے جی یہ حویلی کے سینز ہوئے پڑے ہیں یعنی کے فارم کے جو بھی سمجھ لیں اور 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 یہ نیچے آپ کو نظر آئے گی ہمارے اسے کیا کہتے ہیں تقریباً جو بکریوں کے مینگنے وغیرہ ہوتی ہیں ان کو آگ لگا دی گئی تھی تاکہ وہ اب یہ راک بن چکی ہے ٹھیک ہے تو سردیوں میں ایزا کیا سو کہتے ہیں کام آئے گی سوکے گئے اس کے بعد یہاں دو بندے شام کے وقت بیکیوں کے کمال ہوتا ہے یہاں بھی اس کے بعد یہ دیکھ لیں گی یہ ابھی کے سینز ہیں انشاءاللہ آفٹر 15 to 20 ڈیز ساری بکرییں یہاں آ جائیں گی ٹھیک ہے اور پھر انشاءاللہ آپ کو ایک مزید اپ ڈیٹڈ ویڈیو دیا کریں گے ہفتے میں ایک تو اچھا اس کے لئے آپ نے کچھ مرگیاں بھی رکھی ہیں کوئی دوست دیکھے گئے تھے اسلام آباس سے تھے ہم مجھے ان کا نیم نہیں یاد ہے انہوں نے دی تھی مجھے ابھی تک ان کا نام ہی نہیں پتا ہے یہ کونسی بریڈ ہے یہ دیکھ لیں گو کئی شوق نہیں ہے جس چیز کا یہ بچے دیئے تھے چھے تو ابھی صرف ایک بچہ ہے کیوں کیونکہ ہم اپنے کام میں بیزی رہتے ہیں کہاں گیا یہ یہ کام میں بیزی رہتے ہیں بکریوں وغیرہ والے کے تو اس پہ پھر ذرا گور نہیں کیا اور یہ حالات ہوئے پڑے ہیں یہ کبار تو نہیں ہے لیکن سامنے ایک ڈیری بن رہی تھی اس سائیڈ پہ اس کی چھد گری ہے تو یہ سارا کچھ نا کیا سے کہتے ہیں کہ ٹیڑا ہو گیا ٹوٹ بھی گیا نقصان بھی ہوا تھا شکر ہے کہ کچھ جانی نہیں ہوا تھا باقی جو بھی سینز ہیں یہ آپ کے سامنے ٹھیک ہے ویڈیو آج کی طرف آ جاتے ہیں اس دکھانے کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کچھ بھائی کہہ رہے تھے کہ بھائی حویلی میں اب کیا سینز ہیں کتنے جانور ہیں یہ ہیں وہ تین بکھ نہیں ہیں آج کی ویڈیو میں دکھاتے چکو ہیں باقی مرگی ہیں باقی میں باقی کچھ بھی نہیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں جی اچھا جی آہ اچھا کبھے سن کی طرف بڑھتے ہیں تو کبھے سن ہمیں یہ آ رہا تھا آہ لاؤس ویڈیو میں نے ڈالی تھی اس میں آپ کو بتایا تھا جو نئے بندے گلتی ہیں کرتے ہیں ان میں ایک پوائنٹ میں نے اٹھایا تھا کہ آپ غلط breed سیلیکٹ کرتے ہیں تو ایک بھائی نے مجھے بہت ہی پیار سے محبت سے آنسر کیا تھا ہاں آنسر انہوں نے یہ کیا تھا کہ زنہر بھئی آہ بریڈ کوئی بھی ہو کسی بھی علاقے میں چل سکتی ہے بس بندہ پھالنے والا ہو تو سر میں بھی آپ کا آنسر رائٹ ہو آہ بٹ میں اس کو غلط اس لیے سمجھوں گا نیو فارمر کو ہمیشہ اپنی علاقے کی بریڈ لینی چاہیے میں نے یہ کہا تھا ٹھیک ہے یا پھر وہ ٹریننگ اگر لے چک ہے تو تب وہ کسی اور علاقے کی بریڈ لے سکتا ہے ٹھ دوکہ تھا کہ آپ یہ نہ ہو آپ کا علاقہ تھنڈا ہو زیادہ گرم ہو ان علاقوں میں جو بریڈ کی سیلیکشن ہے وہ بہت ایک ضروری اور امپورٹنٹ کام ہے تو آپ غلط بریڈ لے کے چلے جاتے ہیں جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ راجنپوری بکری ہیں وہ ہر علاقے میں سروائیو نہیں کر سکتی ہیں ٹھیک ہے ہاں آپ کہیں گے جی ہم اچھی ڈائیٹ دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کر جائیں گی تو میرا بھئی آپ کو ان پر محنت زیادہ کرنی پڑے گی انو آپ کو ریٹرن میں کچھ نہیں ملنے والا مجھے لگتا ہے آپ کو پروفٹ بہت کام دے گی وہ ٹھیک ہے اس کے برقس وہ بریڈ ہمیشہ سیلیک کریں جو آپ کے علاقے میں ایزی چل سکتی ہو اس پر آپ کو ایک تو یہ کہ محنت کم کرنی پڑے گی کم کرنے سے مراد یہ کہ جتنی دوسری بریڈ جو نہیں چل سکتی ان پر کرنی پڑتی ہے نا ان کے برقس آپ کو کم کرنی پڑے گی تو آپ بندہ تھوڑا سا ایزی رہتا ہے آرام سے کر لیتا ہے ٹھیک ہے نقصان کے چان انہوں کو کام ہوتے ہیں اللہ بعد کےری آدم میں ہوتا ہے دوسرا آجی دوسرا پیشن یہ تھا دوست نے کیا تھا یا مجھے انسر کیا تھا میں نے کہا تھا بکریوں گر میں نمی جاتے ہیں بہت پیار ہے اعترام عزت سےazoً خفز اس نے کہا ظنرہ پی عمر عربي میں خاص کردیا ہم نمی آئتی ہیں اور میں نے کہا تھا کیا آپ نمی جاتے ہیں آپ مکری کیگو ڈالتے ہیں لینر پی کر دیکھووں کے بکری سے خhirق نہیں ہے تو پھر سر پر آپ کا یامر غلط ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے حنش کھتمیاں ہے تو انہوں نے کہا تھا زنیر بھی ٹھیک ہے بات آپ کی مان لیتے ہیں لیکن اگر آہ بات کی جائے بکری فارمنگ کی تو بیس طریقہ تو کلوز فارمنگ ہے موڈن فارمنگ ہے ٹھیک ہے تو چرائی پھر ایک ٹائم کا زیاہ ہے میرے مطابق مجھے لگا تو سر میں ان کو یہ کہنا چاہوں گا سر دیکھیں ایک کلوز فارمنگ ہے نا مانا کہ آج کے دور میں بہترین بکری فارمنگ کی ایک جو طرز ہے طریقہ ہے وہ کلوز فارمنگ ہے لیکن اگر ہم دیکھیں آپ چرائی کو ٹائم کا زیاہ کہہ رہے ہیں نا تو کلوز فارمنگ کب آئی ہے اس فر اگزمپل سو سال میں آئی ہوگی مجھے نہیں پتا دو سو سال میں آئی ہوگی لیکن جو چرائی شاید اس سے بھی پہلے ہو لیکن چرائی سسٹم ہے جو وہ پتہ نہیں ہزاروں سال یا پتہ نہیں کتنے ٹائم سے چلا آ رہے ہے ہمارے نبی اور مختلف رسولوں نے بکرییاں کی چرائی کروائی ہے تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چرائی فارمنگ آپ کریں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ چرائی فارمنگ ٹائم کا زیادہ نہیں ہے میرے بھائی اگر چرائی آپ کے علاقے میں اچھی ہے تو میں تو پریفر کرتا ہوں چرائی فارمنگ ٹھیک ہے اگر نہیں ہے اس وجہ سے ہم کلوز فارمنگ کی طرف آتے ہیں تو آپ چرائی کو سسٹم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے اس میں پروفیٹ نہیں ہے یہ نقصان ہے نہیں یہ بات غلط ہے مالکوں اوپر جانروں کے چراہہ اچھا ہو تو اس کے جانروں کو جو آج کل چرائی میں نقصانات آتے ہیں وہ بھی بہت کام ہو جاتے ہیں لیکن پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ وہ چرواہے وہ چرائی نہیں رہی ہے جس کی وجہ سے ہمیں بھی کلوز فارمنگ کی طرف آنا پڑے گا آہ ویدین ٹو ٹو فور یئرز ہمارے علاقے میں بھی چرائی ختم ہونے ہم بھی انشاءاللہ کلوز فارمنگ کی طرف آئیں گے پلان ہمارا بھی کلوز فارمنگ یہ ہے لیکن آپ اس کو وقت کا زیادہ نہیں کہہ سکتے تیسرا قویسٹن ایک بھائی نے کیا تھا جی کیا بکری کی کلوز فارمنگ جو ہم کرتے ہیں اس میں کچھ پروفیٹ ہے کے نہیں ہے سر ہمارا ایکسپیرینس نہیں ہے اس بارے میں ٹھیک ہے کافی بڑے بڑے فارمز ہیں وہ رن کر رہے ہیں وہ چلا رہے ہیں ان کا اچھا خاصہ ایک بہت ہی شاندار قسم کا ایک سیٹ اپ ہے سسٹم ہے اچھی بریڈز ہیں ان کے پاس تو وہ کسی وجہ سے ہی کر رہے ہیں ان کو پروفیٹ ہے تو وہ کر رہے ہیں لیکن ایک جو میرے مائنڈ میں چیز آتی ہے کہ ہم کیوں نہیں کر رہے ہم انشاءاللہ نیکس ٹو ٹو فور یئرز میں ضرور کریں گے لیکن یہ ہے کہ ہم تب کریں گے جب ہمارے پاس چارہ اور ونڈا شنڈے کے لیے ہر چیز اپنی ہو یہ نہ ہو کہ ہمارے پاس دو سو بکری ہو ان کے لیے ہم باہر سے چیزیں خرید دیں پھر ان کو ڈالیں پھر تھوڑا سا لیس پروفیٹیبل ہو جائے گا لیکن پروفیٹیبل ہو گا مطلب کہ فائدہ اس میں ہو گا لیکن تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کلوز فارمنگ میں فائدہ فائدہ نہیں ہے ہے بالکل ہے بڑے بڑے سیٹ اپس چل رہے ہیں پاکستان میں ان کو کچھ نظر آ رہا ہے یا ان کو کچھ حاصل ہو رہا ہے وہ اس لیے ہی کر رہے ہیں کلوز فارمنگ صحیح ہے اچھا تیسری چیز سوڑی چوتھا قویسٹن وہ یہ تھا کہ بھائی مجھے پوچھ رہے تھے کہ بھائی اگر ہم گھر کی چھت پہ بکرییں رکھی ہیں گھر میں رکھی ہیں تو مکعی کی کترہ میں نے کہا تھا آپ نہ ڈالیں توڑی نہ ڈالیں تو پھر کیا ڈالیں سر میرے خیال سے جو بیس چیز آنا بکریوں کی میں خود نہیں مجھے علم نہیں تھا سیدھی سی بات ہے میں نیو فارمر ہوں نہ میں ایکسپرٹ ہوں نہ میں ڈاکٹر ہوں سیکھا ہے دو تین سال لگے ہیں ابھی اور سیکھ رہا ہوں سیکھا ابھی کتنے کے آٹے میں نمک کے برابر بھی شاید سیکھا ہو شاید ہی وہ بھی نہ سیکھا ہو یہ ہے کہ کیا اسے کہتے ہیں کہ آپ اگر رکھتے ہیں تو ان کو لوسن یوز کریں لوسن کی ہے ڈرائی لوسن بہترین خوراک ہے بکریوں کی اس کے ساتھ ہلکا سا وندہ ہو جائے وندے میں آپ کا اوائل ہر چیز جو مختلف اجناس ہوتی ہیں ان کا مکس اپ ہو جائے صرف آپ کی بکری فارمنگ پوری ہے آپ گھر میں صرف یہ چھوٹا سا ہیڈ ڈالی ایک ٹائم ہو تو وندہ ڈالا آپ فری ہیں ہاں ویڈی پیسج آف ٹائم دو مہینے بعد تین میں ویکسینیشن ڈی وارمنگ وہ تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چل جائیں گے ٹھیک ہے مشکل کام نہیں رہا ہے اب بہت اکسان ہو چکا ہے آپ کر سکتے ہیں اور پروفٹ میں آپ نے اس کو خود کنورڈ کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے خوراک ایکسپینسز کم کر لیں آپ پروفٹ میں بس تو یہ کچھ کوئسٹنز تھے جی آہ کلو فارمنگ کا بھی کلیر کر دیا ہے چرائی کا بھی کر دیا ہے جو بھی تھے وہ کر دی ہیں باقی آج کی ویڈیو جی اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ کل والی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بکوز مجھے ویڈیو اینڈ اس لیے کرنی پڑ رہی ہے شاید جو بکری دکھائی ہے آپ کو ویڈیو میں آج اس کی ڈیلیوری دوسرے چینل پر دکھائیے اس کی ڈیلیوری کا ٹائم ہے وہ تھوڑا سا شو کروا رہی ہے ٹھیک ہے اگر ہوئی تو وہ بھی دکھاؤں گا باقی ملتے ہیں انشاءاللہ کلول ویڈیو مطب تک کے لیے اللہ حافظ بھی آئی ہوپ ویڈیو اچھی بنی ہوگی